موسیقی 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 پھر یہاں تک نکلتا ہے کہ کسان اپنے آلو لے کر سڑک پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں انہی آلووں پہ کہتا ہے میں خود کشی کرلوں اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ زراعت کا محکمہ اتنا بڑا ہے اور پانچ اس کے ڈی جیز بھی ہوتے ہیں لیکن ہم کوالٹی فصل نہیں نکال پاتے آپ یہ دیکھیں کہ ٹیماتروں کا ہمارا دس ٹن اگر ایک اکڑ سے نکلتا ہے تو آپ سرویز کریں تو یہ ستر ٹن تک بھی چیزیں جو ہیں وہ جاتی ہیں لیکن کوالٹی پر زور نہیں دیا جاتا فوکس نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آ جا کے ڈمانڈ اور سپلائی کو متاثر کرتی ہیں جو آپ کے انفلیشن پیدا کرتا ہے آپ کے مہنگائی پیدا کرتا ہے اور غریب آدمی کی پہنچ سے یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں مارکٹ کے صدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ میکنزم کنٹرول ہوتا ہے اور یہ دوبارہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو گئی آنے والے دنوں میں حالات بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں خراب بھی ہو سکتے ہیں کیا آپ کا ایسٹیمیٹ ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ موسم کی خراب کی وجہ سے یہ ٹیماتر تھوڑے سو جو مہنگے ہوئے ہیں جو اگیتری فصل تھی جو کاشت کی گئی وہ ساری خراب ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے دوسری فصل میں تھوڑا سا ٹیم لگتا ہے اور ہمیشہ ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب فروری اور مارچ کے میڈل میں جو بھی فصل آتی ہے نا ٹیماتر کی اس میں تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیوہ بخار چڑھو ہو جاتی ہے یہاں پہ ایسے تھا کہ انڈیا کا ٹیماتر تھوڑا سا تھوڑے دن ادھر آیا جس کو عوام نے مسرت کر دیا پھر کچھ ان کے بیانات ایسے تھے انڈیا والوں کے ہم نے کہا کہ ہم غیرت مند قوم ہیں ہم ایسے ٹیماتروں پر لانت بہیتے ہیں جو ٹیماتر ہماری غیرت کا سودا کرے ہم نے وہ ٹیماتر ریجیکٹ کر دیئے چکوٹی کے راستے تھے تھوڑے سا ٹیماتر آتے تھے وہ ختم ہو گئے ابھی یہ ابھی ٹیماتر بھک رہے ہیں آپ دیکھیں گے موسم اب کھل گیا ہے یہ دو چار پانچ دس دوپیں لگیں گی دوب جب لگ جائے گی ٹیماتر پک جائیں گے تو یہ ٹیماتر پرانی اپنے ریٹ پہ آ جائیں گے اور کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آٹھ سے دس مارچ دس مارچ کے بعد جو ہے نا پوزیشن مزید بہتر ہوگی اور یہ بہتری کی طرف جائے گی اور ریٹ جو ہے نا یہ کم ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی لہور والوں نے تو یہ تحیہ کر لیا ہے کہ ہم مہنگے ٹیماتر کھا لیں گے لیکن ہم جو ہے انڈیا کا ٹیماتر نہیں کھائیں گے اور یہ اس پہ بلکل کار بند ہے اور اس پہ وہ پکے یقین رکھتے ہیں پکا یقین رکھتے ہیں کہ بھی ہم انڈیا کا ٹیماتر کو ریجکٹ کرتے ہیں یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریٹ لسٹ نکلتی ہے نا جی وہ ریٹ لسٹ جنابے والا یہاں پہ مارکٹ کمیٹی کے نمائندوں کا ہونا ضروری ہے نہیں اس وقت بولی ہو رہی ہے مارکٹ کمیٹی تو نہیں ہے مارکٹ کمیٹی کا نمائندے نہیں ہیں ڈی سی کا نمائندہ نہیں ہیں ہمارے آر تی جو یونین ہماری اس کے نمائندے وہاں پہ نہیں ہیں وہ صرف جو ہے ٹیلی فون پہ ریٹ لیتے ہیں کہ بھی کیا ریٹ نکل ہے وہ ریٹ وہ لکھ دیتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس نے ٹیماتر خریدنا ہے اس نے اے بی سی تین کٹیگری کا ٹیماتر جو ہے اس کو جو ہے گریڈنگ کرنا ہے پھر صبح کے وقت اس نے یہاں پہ جب خریدنا ہے تو قرائے دینا ہے قرائے کے بعد اس نے ٹرانسپورٹ کا ایکسپینسیو ڈالنا ہے ٹرانسپورٹ کے بعد اس نے اپنی دکان کا جو بجلی کا بل اس کے وہاں پہ جو ایکسپینسیو ہے وہ اس نے پورے کرنے ہیں تو ریٹ جو مارکٹ کمیٹی دیتی ہے وہ ریٹ ایسے وہ بیچ نہیں سکتا یہ کیسے ممکم نہ آپ بتائیں کہ وہ ایک آدمی لیتے ہیں ایک سو داس روپے کا یہاں پہ اور جا کے نبی روپے بھی دے یہ تو ظلم والی بات ہے اور اس کے بعد یہ جرمانے کرتے ہیں میں پرائیس کنٹرول کمیٹی کا میمبر ہوں میری پرکل بھی ڈی سی صاحبہ سے میٹنگ ہوئی ہے یہی ہوئی ہے کہ آپ جو جرمانے کریں گی وہ جرمانے سارفین پہ پڑتے ہیں وہ دکاندار کو گھر میں کو نوٹ نہیں بنا رہا کہ جس نے جرمانہ بھی دینا ہے اور وہ ٹرمانٹر بھی سستے بیچنا ہے اور اس کے ایکسفینسی بھی پورے ہو رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا اس نے اگر دو ہزار پہ جرمانہ دینا ہے تو وہ جرمانہ سب سے پہلے آرتی پہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کی پیمٹ رک جانی ہے اس کے بعد یہ سارا سارف پہ پڑھنا ہے سارف نہیں ہے اپنا جو پورا گھر کے جرمانے کو دینا ہے مدنی صاحب کیا صورتحال ہے اس وقت اور ڈی سی آفیس کا نمائندہ ہونا تو بڑا ضروری ہے لیکن اب ٹرمانٹروں کی صورتحال ہے اور اس کا یہ کہاں جا ہے کہ رکے کا معاملہ لازٹ ٹائم تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہاتھ سے نکل گیا تھا معاملہ اور ٹرمانٹروں پہ دھڑا دھڑا میں پروگرامز کرنا پڑے تھے بڑی شدد کے ساتھ اب کیا صورتحال ہے اسٹیٹس کیا ہے اچھا اب صورتحال اس طرح آئے کہ اگر ٹرمانٹر جو ہے وہ اگر لاہور کی کنزپشن کی بات کی جائے تو لاہور میں تقریباً کم و بیش پانچ لاکھ کیجی روزانہ ٹرمانٹر چاہیے ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ کی عبادی کی جو ضرورت ہے وہ پانچ لاکھ ہے لیکن یہاں پہ سپلائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اب ٹھٹا جو ہے وہ یہاں سے تقریباً کوئی ایک ازار کلومیٹر دور ہے وہاں سے ٹرمانٹر آنا ہے اور ٹھٹا والوں نے صرف لاہور کو نہیں ٹرمانٹر بیجنا انہوں نے پورے پاکستان میں بیجنا اور جو کسان ہوتا ہے اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری فصل کی جہاں پر زیادہ جو ہے وہ قیمت لگ رہی ہے میں اس طرف جو ہے اس فصل کو بیج دوں اب یہاں پہ صورتحیحال اس طرح ہے کہ یہاں پر جو ٹھٹا والوں کی جو قیمت نکالی جا رہی ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے اور وہ لائف چل رہی ہے اس وقت جیسے جیسے ٹماتر آتا جا رہا ہے اس کی بولی جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے اگر یہاں پہ ٹماتر کے ٹرک جو ہیں وفر ہو جائیں گے تو جو اس کی بولی لگائی جا رہی ہے جو ریٹ نکالا جا رہا ہے وہ کم ہو جائے گا اور اگر یہاں پہ ایک ٹماتر کا ٹرک کھڑا کر دیں گے تو میرا خیال ہے وہ ایک لاکھ روپے کا بھی اس کی بولی لگ جائے گی کہ میں ایک لاکھ روپے میں قریدنے کو تیار ہوں لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو انتظامیہ کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ یہ چیک کر رہا ہو کہ میں نے جو صبح ریٹ لس شہریوں کو دینی ہے جو لاہوریوں کو ریٹ لس دینی ہے کہ جی آپ نے اس ریٹ پہ ٹماتر خریدنا ہے آج کا جو ریٹ ہے وہ ایک سو دس روپے کلو درجہ اول کا عالی قوالیٹی کا ٹماتر لکھا ہوا ہے لیکن ایک سو دس روپے کلو تو میرا خیال ہے کہ منڈی میں بھی نہیں مل رہا ہوگا درجہ اول کا ٹماتر یہ مارکیٹ کمیٹی کا ریٹ ہے یہ مارکیٹ کمیٹی کا ریٹ ہے گراؤنڈ ریلٹی کچھ اور ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی پوچھ لیں یہاں پہ کہ یہ جو پیچھے ٹماتر کی پیٹی پڑی بھی اس کی قیمت کتنی ہے اس میں درجہ اول کا ٹماتر جو ہے کیونکہ اسے جب کھولا جائے گا تو اس میں درجہ دھوم کا ٹماتر بھی ہوگا ناکس ٹماتر بھی ہوگا اور درجہ اول کا بھی ہوگا اسی لئے آج سے ان کا ریٹ ہوگا ان کی گریڈنگ کی جائے گی کہ اس پیٹی میں سے اتنا جو ہے وہ ٹماتر نکلا ہے اور اس کی قیمت یہ ہے یہاں پہ اچھا یہاں پہ صرف بولی کی قیمت دے دی جاتی ہے فون کیا جاتا ہے چوچ صاحب آپ نے کتنے کی جو ہے وہ اپنا ٹرک بیچا ہے جی میں نے نوی روپے کلو کے حساب سے بیچا ہے نوی روپے کلو کے حساب سے آپ نے درجہ دھوم کا ٹماتر بیچا ہے درجہ اول کا نہیں بیچا اس کے بعد پھر جو آڑتی کی کمیشن ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن ہے ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف جی بڑی عام بات ہے عوام سے پوچھیں تو عوام کہتی ہے آڑتی ہمیں لوٹ کے کھا گئے ہیں اور یہ منڈیاں ہمیں لوٹ کے کھا گئے ہیں اور مارکٹ کمیٹی سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں یہ آڑتی برباد کر گئے پوری قوم کو اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے تو ریٹی پورے نہیں ہو رہے ہمارے تو آلووں کی دلائیاں میں نہیں ملتی تو یہ چکر کیا ہے معاملہ کیا ہے اصل رولہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے سپلائی پہ ہوتا ہے سارا کام نا ابھی دس مہینے پہلے آپ دیکھ لیں یہ ٹماتر دو سو ڈائی سو روپے کی پیٹی بیک رہی تھی آگے کسی نے نہیں پوچھا بھائی تمہارا حال کیا ہے ٹھیک ہے نا جب ایسا کام ہوتا ہے جب فلڈ بغیرہ یا مسئلہ کوئی موسموں کی خرابی سے پیچھے انیس بیس ہو جاتا ہے یہ پندرہ بیس دن ہو گیا ٹماتر مہنگے ہوئے پہلے تو ٹماتر دو سو ڈائی سو تین سو روپے کی پیٹی بیک رہی تھی دوسرے نمبر پہ آرتی کا کام ہے آرتی کا کام ہے ٹماتر اکشن کرنا بولی پہ مطلعہ دیکھو ایک سو دیسر پہ یا سو روپے مطلعہ کلو ٹماتر ادھر پڑ رہا ہے آگے جا کے دکاندار روپے کنٹرول کرنا تو مارکیٹ کمیٹی اور زلہ انتظامیہ کا کام ہے نا ہمارا کام تو نہیں ہے دکاندار روپے آگے جا کے مطلعہ جو بزاروں پہ بیک رہا ہے دکاندار مطلعہ سو اسیر پہ ایک سو ستر پہ بیچ رہے ہیں پوسٹ پہ کنٹرول کرنا چاہیے ہمارے پاس تو آتے ہیں ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں آمنے تو بیچ دینے ہوتے ہیں اسے بولی پہ یہ نہیں لوگ بولتے ہیں لو جی آر تھی ایسے کرتے ہیں کہ سٹور کر لیتے ہیں ماتریک ایسی چیز سٹور ہوتے نہیں ہیں صرف آلو سٹور ہوتے ہیں باقی کوئی سبزی سٹور ہوتی نہیں ہیں جہاں مارے پاس آج آتا ہے آگے اتراتا ہے آپ کے مارکٹ کے ریٹ جو مارکٹ کمیٹی کا ریٹ ہے اور آپ کا جو منڈی کا ریٹ نکلتا ہے اس میں کتنا کے فرق آتا ہے نہیں فرق دیکھو ہم نے تھوک کا بیچنا ہوتا ہے ایک سو دس روپے اگر نکلتا ہے تو آگے پھڑی ازرات جو صبح بیچتے ہیں وہ سمجھو ایک سو پندرہ ایک سو بیس روپے کلو بیچ لیتے ہیں یہ ہوتا ہے آگے بزار میں جو کہ جا کے بکتن وہ زیادی کرتے ہیں وہ بہت زیادی عوام کے ساتھ زیادی اور یہ دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں نا ابھی جو دس مینے پچھلے گزرے ہیں کل آج کی بولی کے ساتھ سے کر دیکھا جائے تو کل کتنے کا ٹرماتر جو ہے پر کے جی ایک غریب بندہ تو کے جی کے اتبار سے خریدے گا تو پر کے جی کتنے کا بکنا چاہیے کل کال بکنا چاہیے دیکھو ایک سو دس روپے ادھر بکنا منڈی میں ایک سو بیس پچیس روپے بک جائے گا اور کیا بکے گا ایک سو بیس یا پچیس کتنے کیا بکنا چاہیے جی اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا قصور جو ہے وہ ایک عام سبزی فروشک ہے آپ اس عام سبزی فروشک کے پاس جائیں گے وہ کہے گا کہ یہ ایک سو دس روپے پرچون ریٹ لکھا ہوا ہے پرچون ریٹ ایک سو دس روپے لیکن مجھے ایک سو تیس میں ملے تو میں کیسے ایک سو دس میں بیج دوں سارا جو سسٹم کی جو خرابی نظر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جو جرمانے کرنے والے ہیں وہ الگ ہیں جو ریٹ ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں وہ الگ ہیں ریٹ ڈیسائیڈ کرنے والے جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں دیکھ رہے کہ منڈی میں ریٹ اس وقت کیا ہے اگر منڈی میں ریٹ جو ہے وہ یہاں پہ اب انہوں نے جس طرح بتایا شبیز صاحب نے کہ پھڑیا جو ہے اس سے ہم نے ٹرک ان لوڈ کروانا ہے وہ مفتو نہیں کرے گا اس کی کاس بھی آئے گی ایسا نہیں ہوتا کہ پوری گاڑی کا نہیں آپ بتائیں یہ کلوں کے ساپ سے ہوتا ہے کلوں کے ساپ سے ہوتا ہے ہم نے ایک مندہ سو پیٹی لیتا ہے وہ اس پہ یہ نہیں کہ سو رویہ ناک کا خرچہ پڑ جے گا اس پہ پانچ رویہ سات رویہ آٹھ رویہ خرچہ پڑے گا ایتنا ایسے نہیں ہو جاتا ہے کہ سارے کلوں کے ساپ سے اس میں کرچہ پڑے گا اس میں جو گریڈنگ ہے جو درجہ بندی ہے وہ بھی تو وہ الگ الگ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے ریٹ دیا ہے بلکل ہول سیل سے بھی پہلے کا کیونکہ جو انہوں نے پرچون میں نہیں آپ پرچون میں نہیں بیچتے آپ ہول سیل ڈیلر کو بیچتے ہیں ہول سیل ڈیلر اپنا مارجن رکھتا ہے وہ آگے سبزی فروش کو دیتا ہے سبزی فروش اپنا مارجن رکھ کے پھر وہ آگے شیری کو دیتا ہے یہ ٹیماتر جو ہے وہ تقریب ان کو چار پانچ آتوں سے کسان سے ہوتا ہوا جو ہے وہ ہماری ہنڈیا تک پہنچ ہے ایسے نہیں ہے جناب اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے ہول سیل میں بیچنا ہوتا ہے اس کے بعد جو میڈل مین ہے نا وہ ہم سے خریدتا ہے ہم کو ایک پیٹی نہیں بیئیتے یا یہ جو ہے یہ ایک پیٹی نہیں بیئیتے ہم تو سینکروں کے حساب سے پیٹی بیئیتے ہیں اس کے بعد میڈل مین جو آتا ہے وہ اس کی گریڈنگ کرتا ہے اس کی گریڈنگ کرنے کے بعد اس نے اول دوم سوم اسے حساب سے اس نے ریٹ لینا ہوتا ہے ریٹ دینا ہوتا ہے صبح کے وقت جو دکاندار لاہور کے جو دکاندار آتے ہیں وہ ان سے مان خریدتے ہیں ہم سے نہیں خریدتے ہم تو ان کو دیتے ہیں جو ہم سے ہول سیل میں مال خریدتا ہے تو آپ جو بات کر رہے ہیں مدنی صاحب دکاندار بروکر جو ہے میڈل مین ہے وہ بڑا رول پلے کر رہا ہے اس میں وہ ہی تو ہے جو ہم سے خریدتا ہے دکاندار تو سمجھ کے وقت آگے زان کے وقت لیتے ہیں یہاں پہ سودا اور دکانداروں کے پاس اور کوئی جواز نہیں ہوتا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے مہنگا ملا ہے وہ آٹی سے نہیں کہتے مجھے جو سمجھ آئیے سانترین ہاں جی مجھے جو سمجھ آئیے وہ یہ آئی ہے کہ آپ سے جس نے ٹرماتر خریدا ہے وہ آگے پرچون میں بیجتے ہوئے کیا حشر کرتا ہے یہ وہ جانے یہ وہ جانے یہ میں بتاتا ہوں میں آپ سمجھ یہ ہوں گے کہ میڈل مین نے ہم سے خریدنا ہے میڈل مین نے اس کی گریڈنگ کر کے اس کو صبح کے وقت بیچنا ہے اور وہ ریٹ جو ہے نا وہ جو مارکٹ کمیٹی دیتی ہے پھر یہ وہ ریٹ پہ نہیں بیج سکتا اس کا اپنے ایکسپینسیو ہے اس نے یہاں سے اٹھانا ہے وہ کرایا دینا ہے اس نے جہاں پہ رکھنا ہے وہاں پہ کرایا دینا ہے اس کے بعد پھر اس نے گریڈنگ کرنی ہے یہ بڑا ہم بات ہے اب بڑی آم بات گر کے پھر وہ جب دکانداروں کو دے گا نا بھئی تو دکاندار جو ہے نا وہ نبیر بیتوں نہیں بیچیں گے اگر انہوں نے سوڑ بی لیا اٹھانا سو تک بھکے ہیں ٹھیک ہے اس میں گریڈنگ آگے آ جاتی ہے ٹھیک ہے ویڈ دو دکریم سیمی ایک اپلاس ہوگا وہ اٹھانا سو کا بھکیا وہ اٹھانا سو کا بھکیا وہ سارے لوگ تو نہیں کھاتے وہ ڈیوی ای پی لوگ جو ہیں یہاں اچھے ہوتل جو ہیں ادھر سپلائی ہوتی ہے ان کی باقی نارمل عمام جو ہے وہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سو کی یہ پوزیشن جو زیادہ چلی یہ ٹیماتروں کا میں کاروبار نہیں کرتا ٹیماتروں کا ٹیماتروں کا حجی ساب کر دے ٹیماتروں کا یہ چودری ساب کرتے ہیں کاروبار ان کو بہتر پتا ہے کہ ٹیماتر جو ہے نا یہ پچھلے تین سال سے کیا پوزیشن سی زیمیدار رو رہا تھا اس کے تو جو ایکسپینسیو بھی پورا نہیں ہو رہے تھے وہ ایسے کر دے تھے کہ قرائدار قرائد جو قرائد ان کا پورا وہ بھی نہیں ہوتا تھا وہ آرتی قرائد دیتا تھا آرتی بھی پٹ رہا تھا اور کسان زیمیدار بھی پٹ رہا تھا اب بھی تھوڑا سا ہوا ہے یہ ایسا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ سمجھو کہ آج سے تین سال پہلے ایسے ہوا تھا آج سے تین پہل سی ایم سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے بولا کہ صحیح اپنے مولک کے بارے میں بتاؤ کہ کیا ہونا چاہیے ہم نے ان کو بولا اگر آپ نے اپنی زہرائیت بچانی ہے تو یہ کرو کہ بارڈر بند کرو انڈیا کا بارڈر ہم نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ بند کرو انڈیا کا بارڈر جب بند ہوا تو چار پانچ مینے کے لیے ہمارے کو تھوڑا مضانا سخت وقت آیا کہ تھوڑا سا ٹماتر مہنگا ہو گیا ابھی تین سال ہو گئے ہیں زمیدار کو وفر ٹماتر مر رہا ہے یہ سلاب کی وجہ لس بیلا میں دے نا وہاں فوج ہے سارا کچھ ہر چیز چل گیا ریسکو چل گیا مثلا وہاں سلاب ہے سلاب کا موسم ہے یہ ہو جاتا ہے انیس بیس نا کہ اسی دوسرے علاقے کا ٹماتر چلنا ہو تو دست دین جہاں پندرہ دن کے لیے یہ زمیدار کے لیے بہتر ہے اگلے سال کے لیے بہتر ہے اگلے سال لوگ اتنا کا ٹماتر لگائیں گے ایک ٹماتر جب دو اصل قومت کا مسئلہ جب دو رو پہ چار پہ پانچ رو پہ کلو ہوتا ہے تو زمیدار کو وہ کوئی دے ہی نہیں سکتے یہ تکریں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں دوسرے ملکوں میں مارا تماتر جائے شوٹ بریکیں کلوں گا بریک کے بعد میں ایسے اب آتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں باقی آپ جتنے بھی ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ میڈل مین جو ہے اس کے کنسیپٹ کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے شوٹ بریک ہمارے ساتھ رہی ہے